ٹھیک ہے کفایت علی آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیل نہ آگاہا ساہی وال سے آپ کو خبر دیں گے جہاں میگا پروجیکٹ کے تحت بننے والی غلہ منڈیاں شہر سے باہر منتقل نہیں ہو سکی ہیں غلہ منڈی میں آنے والی ہیوی ٹرافک سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے عثمان رزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ساہی وال میگا پروجیکٹ کے تحت بننے والی منڈیوں میں جن کا سنگے بنیاد اس وقت کے سبائی وزیر ملک ندیم کامران نے دو ہزار چودہ میں کیا تھا اور بی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں ملک نمان لنگڑیال نے ان کا افتتا کیا تھا لیکن عرصہ چھ سال گزرنے کے بعد ابھی تک یہ منڈیاں پایا تکمیل تک نہیں پہنچی اس حسنے میں آٹھ دی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے حصے کی جو مجوزہ رقم ہے وہ مارکٹ کمیٹی کو ادا کر چکے ہیں لیکن یہ منڈیاں ابھی پایا تکمیل پہ نہیں پہنچیں آٹھ دی حضرات کا یہ حکومت پنجاب اور زلی مارکٹ کمیٹی سے یہ مطالبہ ہے کہ ان منڈیوں کو جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ جو ذمیدار حضرات کی فصلے منڈیوں میں آتی ہیں اور جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ خراب ہوتی ہیں وہ بچ سکے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے جی عثمان رزاق آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب گجرات کے علاقے کھاریاں میں زلی انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے گرین بیلٹ پر تجاوزات قائم ہیں جس کے باعث ٹریفک کے روائے